یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے نام اپنے مال کو تقسیم کر دیتا ہے یعنی نام کر دیتا ہے اور شرعی تقسیم کے مطابق اور اس کے بعد اس کے انتقال ہو جاتا ہے تو کیا دوبارہ نئے سیرے سے کوئی تقسیم کرنی ہوگی دیکھیں اگر تو اس نے پہلے علماء سے اس مسئلے پر ڈسکس کر لی ہے اور علماء نے بتا دیا کہ آپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو اتنا ملے گا بیٹیوں کو اتنا ملے گا اور وہ اسی طریقے سے ان کے نام کر کے اور پھر مرتا ہے تو دوبارہ تقسیم کی تو کوئی حاجت نہیں ہے اور اگر اس نے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ صرف مشورہ لیا فیصلہ خود کر لیتے ہیں اور یوں کر لیتے ہیں جیسے ایک مکان ایک بیٹے کے نام کر دیا دوسرا مکان دوسرے بیٹے کے نام کر دیا ایک دکان بیٹی کے نام کر دی لیکن اگر آپ اس کی کلکولیشن کر کے دیکھیں تو پھر اس میں نائنصافی والی تقسیم نظر آتی ہے یا بس صرف نام کر دیا قبضے میں نہیں دیا اور بعد وفاد اگر حساب کتاب کیا جائے تو جس طرح شرعی تقاضہ ہے کہ لڑکے کے دو حصے لڑکی کا آدھا حصہ ویسا تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو پھر نئے سرے سے ہی تقسیم کرنی پڑے گی اس لئے ہمارا مشورہ یہ اگر کوئی اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد شرعی لحاظ سے تقسیم ہو تو اس پر کسی اچھے دار علوم سے ایک فتوہ لے لیں اور اس کو رکھ دیں اور اپنے اولاد سے کہہ دیں جب میں مر جاؤں تو اس فتوے کے مطابق تقسیم ہو تو پھر انشاءاللہ آگے جھگڑا بھی نہیں ہوگا